33 ورکرز کا ایک گروپ روزانہ کی طرح زمین سے 2300 فٹ نیچے ایک مائن پر کام کرنے گیا۔ یہ جس مائن پر کام کر رہے تھے اس کی گہرائی دنیا کی دوسری لمبی ترین بیلڈنگ چانگائی ٹاور سے بھی زیادہ تھی۔ اس مائن میں جانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا اور بدقسمتی سے واپس آنے کا بھی یہی راستہ تھا۔ مائن کے باٹم پر جہاں ورکرز کام کر رہے تھے وہاں کا ٹیمپریچر کافی زیادہ تھا اور آکسیجن بہت ہی کم۔ اس دن مائن کے اندر سارے آپریشنز روزانہ کی طرح ہی چل رہے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ان ورکرز کی زندگی پوری طرح سے بدل دی۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین یہ دن تھا 5 آگسٹ 2010 کا جب چلی کے ایٹا کاما ڈیزرڈ کے بیچوں بیچ ایک مائن پر کوپر اور گولڈ کی مائننگ کا کام چل رہا تھا۔ یہ مائن سین جوز کے نام سے جانی جاتی تھی جس کو ایک پرائیوٹ کمپنی آپریٹ کر رہی تھی۔ مائن کا باٹم زمین سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے تھا جہاں تک جانے کا راستہ ایک اسپائرل ٹریک تھا جس میں جیپس کی مدد سے ورکرز اور مائنرز کو روزانہ اس کے باٹم تک پہنچایا جاتا تھا۔ ایک سو بیس سال پرانی اس مائن میں ہر سال تیس سے چالیس ورکرز اپنی قیمتی جانے کھو بیٹھتے تھے اور پانچ آگسٹ 2010 والے دن بھی اس میں 33 لوگ موجود تھے۔ زمین کے اندر جس جگہ پر یہ مائنرز کام کر رہے تھے وہاں مائن میں کریکس پڑھنے کی وجہ سے ایک حادثہ ہوا اور ایک بہت بڑا پتھر مائن پر آ گرہ۔ اس پتھر نے مائن پر آنے والے راستے کو پوری طرح سے بلوک کر دیا تھا جس کو ہٹانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے ورکرز کو تو نقصان نہیں ہوا لیکن اب وہ لوگ ایک ایسی پوزیشن میں کھڑے تھے کہ زمین سے 2300 فٹ نیچے نہ ہی وہ واپس جا سکتے تھے۔ نہ ہی ان کے پاس اتنا کھانے کا سمان تھا نہ ہی ان کا زمین سے کانٹیکٹ باقی بچا تھا اور چاروں طرف سے پھس جانے کی وجہ سے نہ ہی وہاں اتنا آکسیجن موجود تھا۔ ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ 33 ورکرز قبر میں دفن کیے گئے ہوں اور وہ بھی زندہ۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ پورے 69 ڈیز کے بعد ان کو مائن سے زندہ نکال لیا گیا۔ پر آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے ساتھ صرف ایک وقت کا کھانا لے کر جانے والے پورے 69 ڈیز تک زندہ کیسے رہے؟ کیسے اتنے لیمیٹڈ آکسیجن میں انہوں نے گزارا کیا اور جس مائن کو کھودنے میں پورے 120 سال لگے تھے اس کے باٹم میں فسے ورکرز کو نکالنے کے لیے انجنئرنگ ٹیم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1 یہ خطرناک کولیپس دوپیر دو بجے ہوا تھا اور اس کی شدد اتنی زیادہ تھی کہ نہ صرف مائن کے انٹری پوائنٹ سے مٹی کا دھوہ نکلا تھا بلکہ اس نے آس پاس کے علاقے کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ خبر پورے چلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مائننگ کمپنی نے فورن ایمرجنسی الیرٹ جاری کر دیا۔ سب کو یہی فکر کھائی ہوئی تھی کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یا نہیں لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ مائن کے اندر جا کر دیکھا جائے۔ مائننگ کمپنی کا کہنا تھا کہ اس کولیپس کی وجہ سے مائن کافی کمزور ہو چکی ہے اور اس کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مائننگ کمپنی نے ریسکیو آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے مائن میں فسے ورکرز کے بچنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن وہیں ایک ریٹائرڈ مائنر جوز ویگا بھی موجود تھا جو ان فسے ہوئے ورکرز میں سے الیکس نامی ایک ورکر کا باپ تھا۔ اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت بچانے کے لیے جوز اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے راضی ہو گیا۔ جب ریٹائرڈ مائنر جوز اپنی گاڑی میں مائن کے اندر انٹر ہوا تو وہاں کا منظر بلکل ہی الگ تھا۔ جوز کا کہنا تھا کہ جگہ جگہ مائن میں گہرے کریکس پڑے ہوئے تھے اور ابھی تک چھوٹے موٹے پتھر گرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ جوز جانتا تھا کہ مائن بہت کمزور ہے اور کسی بھی وقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ اندر جاتا رہا۔ تھوڑا آگے جا کر جوز نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا راستہ ایک میگا اسٹون نے روک لیا تھا۔ یہ وہی پتھر تھا جس نے پوری مائن کو کولیپس کیا تھا اور یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ ڈائورائٹ کا بہت بڑا پہاڑ تھا۔ ڈائورائٹ ایک ایسا اسٹون ہے جو گرنائٹ سے بھی دو گناہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پتھر سات لاکھ ٹن جتنا وزنی تھا۔ یعنی اس کا ماس دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پرج خلیفہ کے ماس سے بھی زیادہ تھا۔ اب یہ تو تیہ تھا کہ کسی بھی صورت میں نہ ہی اس پتھر کو کٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ جوز نے کئی سال اسی مائن میں کام کیا تھا اسی وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ اس مائن میں وینٹیلیشن ٹنل بھی موجود ہے جو سیدھا مائن کے بوٹم تک جاتا ہے۔ لہٰذا جوز نے سرچ پارٹی اکٹی کی اور وینٹیلیشن شافٹ سے مائن کے اندر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی وہ لوگ یہ تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ تھا سیکنڈ کولیپس اور اس کولیپس نے وینٹیلیشن شافٹ کو بھی کرش کر دیا تھا۔ چیلنج نمبر تھری وینٹیلیشن شافٹ کرش ہونے کے بعد جوز اپنے بیٹے کو بچانے کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا۔ انسانوں کی ٹیم کا مائن کے اندر جانے کا اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ پورے چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے اور اب یہ معاملہ اتنا وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو میدان میں اترنا پڑا۔ جس کے لیے چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبون نے مائن کا وزٹ کرنے کے بعد ہائے سپیڈ ڈرلنگ رگز منگوائیں۔ یہ مشینز ورکرز کو بچانے کی آخری امید تھی لیکن ان کے ذریعے نیچے پھسے ورکرز کو کیسے ٹریس کیا جائے گا یہ سوال ابھی بھی سب کو تنگ کر رہا تھا۔ آپریشن ہیڈ راول ڈگنینو نے فیصلہ کیا کہ مائن کے تین حصوں میں چھے انچ وائیڈ ہول ڈرل کیے جائیں گے اور کیمرہ کے ذریعے وہاں فسے ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا آپریشن ہیڈ نے بتایا کہ زمین میں موجود ٹھوس پتھر ڈرلنگ پائپ کو اپنی لوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹارگٹ مس کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے باسکٹ بال گول سے دو ہزار فٹ دور کھڑے ہو کر گول کا نشانہ لگانا۔ یعنی سو باتوں کی ایک بات اس ڈرلنگ سے ورکرز کو ڈھونڈنے کا چانس صرف اور صرف ون پرسنٹ تھا۔ لیکن کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ورکرز کے بچنے کا چانس مزید کم ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ چیلنج نمبر فور اب ٹوٹل سات دن گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام ابھی تک چل رہا تھا۔ ایکسپرٹس کو مائن کے اندر تین جگہ پر ورکرز کے فسے رہنے کا شک تھا۔ پہلی جگہ ایک ہزار فٹ نیچے تھی جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ نہیں دکھائی تھی۔ دوسری جگہ ایک ہزار چھ سو ساٹھ فٹ نیچے تھی لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مائننگ لوکیشن پر موجود لوگوں کی بے قراریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اہستہ اہستہ ورکرز کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈرلنگ کا کام دن رات بغیر کسی بریک کے چل رہا تھا اور اب باری تھی تیسری اور لاسٹ لوکیشن پر ڈرل کرنے کی۔ یہ جگہ زمین سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے تھی جہاں پر ایک چھوٹا روم موجود تھا جس کو ریفیوج بھی کہا جاتا تھا۔ کسی بھی ہنگامی حالات میں ورکرز ریفیوج میں اکھٹے ہو جاتے ہیں جہاں پر تین دن کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ کو لے کر جانے میں مزید ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا تھا۔ یعنی پہلے ہی ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اب مزید ایک ہفتہ لگنے جا رہا تھا۔ اگر ورکرز ریفیوج تک پہنچ بھی گئے ہوں گے تب بھی ان کے پاس صرف تین دن کا کھانا موجود ہوگا۔ لیکن اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ چیلنج نمبر 5 اب ایکسپرٹس کو ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ پہنچانے کے لیے ایک خاص اینگل پر ڈرلنگ پائپ کو اندر بھیجنا تھا۔ تاکہ وہ دو ہزار تین سو فٹ کے بعد سیدھا ریفیوج کو ہٹ کرے۔ لہٰذا ایک خاص اینگل نکالا گیا اور ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا۔ مسلسل سات دن کی ڈرلنگ کے بعد پائپ دو ہزار تین سو فٹ نیچے تو پہنچ گیا لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا۔ معلوم پڑا کہ پائپ کا نشانہ ریفیوج سے صرف سو فیڈ دور جا لگا تھا۔ اب چودہ دن گزر چکے تھے اور ورکرز کے زندہ رہنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہی بچا تھا۔ نا امیدی بری طرح پھیر چکی تھی اور آپریشن ہیڈ نے ریسکیو مشن ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ آخری بار ڈرل کرنے کی ریکویسٹ کی۔ لہٰذا اب آخری بار ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا۔ مزید تین دن کے بعد ڈرلنگ پائپ ایک بار پھر سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے پہنچ گیا۔ ابھی پائپ کو نکال کر کیمرہ بھیجنا تھا لیکن اچانک مائننگ منسٹر کو پائپ میں سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو لگا کہ شاید یہ پائپ پر پتھروں کے گرنے کی آواز ہے لیکن پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا تو یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی انسان پائپ پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ فوراں پائپ کو باہر نکالنے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ چھے گھنٹے کے بعد جب پائپ واپس آیا تو اس پر ایک ایسی چیز لگی تھی جس کو دیکھ کر یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ جی ہاں پائپ پر ریڈ کلر کا پینٹ ہوا تھا اور اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ریفیوج میں فسے ہوئے ہیں اور ہم سارے ورکرز ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ جاننے کے بعد وہاں موجود لوگ خوشی سے رو پڑے۔ لیکن جب چھے انچ کے ہول سے کیمرہ اندر بھیجا گیا تو اس میں کیا منظر دیکھا گیا؟ صرف تین دنوں کے کھانے کے ساتھ یہ لوگ سترہ دنوں تک کیسے زندہ رہے؟ مزید ففٹی ٹو ڈیز تک ان کو کیسے زندہ رکھا گیا؟ اور چھے انچ کے سراخ سے ان کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا تو آخر ان کو پورے سکسٹی نائن دنوں کے بعد کیسے باہر نکالا گیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے پارٹ ٹو میں امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے شاندار پارٹ میں